مجلس نوازم مجلس جو پہلے حکومی شفاہ پھر حدیم شفاہ اور پھر انگلیشن سکتے ہیں آج کو عطا ہے کہ حکومی شفاہ پہنچتا ہے اس آخری ذات مندان ہے جو معرفت کے نداہ پر شننے والے دور ہیں وہ آج بھی آپ جانتا سکتے ہیں اور اپنی بیانس کو خانصہ کی طرح مان سے معرفت کی طرح مان سے بلا دیتا ہے تو یہ جو بیانے بات چیزوں کے اوپر ہیں کہ آپ نے یہ اعلیٰ ناج میں فرمایا ہے کہ ایمان چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے پہلا اپنے والدائی کو دیکھنا عبادت ہے دوسرا اپنے استاد کو دیکھنا عبادت ہے دیسرا اپنے شیف کو دیکھنا عبادت ہے چوتھا خانِ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اور پانچ ہوا پران شریف کو دیکھنا عبادت ہے وہ پانچ چیزوں کو اس مجلس میں تخصیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایمان ایمان عبادت ہے سنمال کے روز قدن پرسی کی دولت نصیب ہوئی شیخ قرآن سمجھلا شیخ محمد اور فشتی اور اس نے بزرخ حاضر اکھرمت اور بات اس بارے میں ہو رہی تھی کہ ہاں شوئی ملیس کا ملیس یہ پانچ چیزوں کوئی دیکھنا عبادت میں نافذ ہیں بعد عزام سبانے والد سے کنمایا یہ آنکھ کچھ پانچ چیزوں میں سب سے پہلی ہی ہے کہ اپنے والدین کے چہر کوئی دیکھا جائے اس بات سے یہ اکیس میں ہے بھی وہ فرزن خدا کی رضا سے اپنے خدا کی رضا کینگی اپنے والدین کا چہر دیتا ہے اس کے نامیں عمال میں حج کا سباب مکھا جاتا ہے بعد عزام فرمایا کہ ایک فاسق اور ایک بدکار جوان کا انتقال ہوا تو اسے خواب میں دکھا کہ ان حاجوں کے ساتھ بھائش میں پہل دکھا لوگوں کو تارجب ہوا سبب دریافت ہوا کہا خواب میں اپنی بڑیاں ماتھی جب میں ذرس ہنگلتا اس کے قدموں پر سب رکھتا ہاں میری دعا دیتی کہ اللہ تعالی مجھے بخشے اور حج کا سباب تیرے نصیب کرے اور اللہ تعالی نے اس کو دعا اس کی دعا قبول کرتی اور مجھے بخش دیا اب میں آجیوں کے ساتھ بھائش میں پہل دا بارعظام ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خاجبہ یزید قسطانی جتی اللہ تعالی میں کیونکہ میں ان کا میں نکل باقیہ بائیت قسطانی کو بیان کی رہتا نیز قائد سے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا آجیوں فرمائے کہ میں ابھی سات سال کا تھا کہ پسیر میں قسطان سے قرارشی پڑھ رہا تھے پڑھنے جائے جتا تھا جب اس آجت پر پہنچا کہ پھر والدین احسان قسطان سے اس کا مرتبہ روشہ فرمایا وہ الہی ہے جس طرح کی خلمت بجا رہتے ہو والدین کی خلمت بجا رہا قسطان سے سنتی پستہ بان کر گائے آر آیا اور ماں اس کے قدموں پر سر رکھ جائے اے ماں میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی سے میرے لئے خلمت کو مجھا رہن دیں خلمت کہ جب والدہ سی طریاف کی رحم رحم پھا کر تو بنہ نماز لگ رحم ہاتھ پکڑ کر خود آرہ سو کر اور یہ طورہ مجھے ماں سے نسیم دیں اس کا سمجھ باد جائے کی دیں اس کے علاوہ ایک واقعہ میں اور بیان کر حضرت بائیدی تیفر بسکامی حضرت بائیدی بسکامی سے کسی نے پوشا کہ آپ تو اتنا عظیم مرکبہ کیسے حاصل ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے مرکبہ دو واسخش حاصل ہوا تو اس شخص نے پوشا کہ وہ واسخ کیا ہیں پہلا واسخ یہ ہے کہ میں نے اپنے شیئر کی خدمت پانچ سال کی پانچ سال اپنے شیئر کی خدمت پر آ اور اس وقت ہر وقت کمروان حاضر رہتا کبھی بھی کوئی ادادہ کبھی سمنہ جل میں کچھ نہیں بلکہ شیئر کی خدمت میں حاضر رہتا بلکوان وجہ سے شیئر کی خدمت پہلے سے میرے مقام حاضر کیا اور دوسرا میری والدہ کی ہوا سال اور آگیا یہ ہے کہ ایک رات میری والدہ نے پانی مان پانی 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 لینے گیا اور واپس آیا تھا اس وقت تک میری ماں سو چکی تھا رات دھر سبت دار میں کھڑا رہا میری ماں اٹھے ہی پانی پیش آدی رات گزر گئی حتی سردی کی رات تھی سردی سے میرا ہار بلکھا برطن سچ پڑ گئے اور جب میری والدہ آدی رات کو کھین تو انہوں نے دیکھا مجھ سے دریافت کیا کیوں کھڑے تو دار مجھ جب میں آی آی آس رو چھوٹی مجھے بہیتر معلوم نہ ہوا کہ میں آن رہا گئی جیسے میری ماں نے دیکھا درو پڑی پانی گلا جو تھا مرے برطن کو آس دینے 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 نہیں تو جب کر دیکھ گیا تو میری پانی برطن ساتھ میری ہاتھ اور اپنی سینے سے مجھے لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ میرے ہم بچے لیہار میں میرے دعا قبول فرما آج میں نے اسے تجھے سونکتی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا میرے ماں کی قبول کی اور اس کی عوض آج میں بایزید ہے والدائیں کی خدمت سے یہ حاصل ہوتا ہے تمہارا والدائیں جائے ضعیف ہوں یہ جمعان ہے جو شخص اس نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظیم مرتبہ منا لیتا ہے اور جنہیں دنیا میں عظیم مرتبہ بجرد مزرے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد جتنے اور بجرد مزرے ہیں آج میں نے نماز آج میں نے مغفری ہو محبوب الائی بجرد مزرے ہیں جب آج میں نے بجرد مزرے ہیں ان سب کی والدائیں کمسینی کی عمر میں اس گنیاں آفانی سے رسط ہوئے جس کے بارے ہمیں کل بتا بھی رہا تو ازمائش اور فضل جو والدائیں اس سے نمیتے ہیں والدائیں ہے تو نحمت ہے والدائیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجرد مزرے ہیں بجرد مزرے ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ شرائع اولیاء میں دیکھا ہے کہ جو شخص کلام اللہ شریف کی طرف دیتا ہے یعنی قرآن شریف کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اسے دو سواب دیئے جانے ہیں ایک قرآن شریف کو پڑھنے کا اور دو قرآن شریف کو دیکھنے کا اور ہر قرآن شریف کی بدلے دس نیکیاں آتا ہوتی ہیں اور دس بلیہ مرائیاں نام اعمال سے مٹا دی جائیں بعد آزام دعا کو انتماس کی تھی تو سب مہین دشکر اور سفر میں ہمراہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں فرمایا قرآن شریف کو ساتھ لے جا سکتے ہیں ہم یا نہیں فرمایا اسلام کی شروعوں میں چونکہ کفار کا گروہ تھا جس لئے آجلن نبی صلی اللہ علیہ السلام قرآن شریف ہمراہ نہیں دی جایا بات افعال کے ہاتھ آ جائے لیکن جب اسلام جور پکڑا سب حملہ دی جائے گا مطلب اس خوف سے کچھ باز حضرات جو انداز کی کتاب پشک کرتے ہیں جنہیں منکر راپک آ جایا ہے وہ لوگ قرآن شریف کو 1935 کی جو رمانے قرآن شریف کو سفر میں سادھ نیجانا بنا لیکن وہ دور نہیں ہے جو دور سام تمام کائنا پھیل آیا اور اصل کے ساتھ پھیل آیا ہے تو قرآن شریف کو سادھ نیجانا کہ حکم مطلب ارز ارز کی لئے نوشہ رہا سکار بنی نواز سمتان دن جت نمائے ایک جا جا ساتھ لے جائے کو آدب کے ساتھ لے جائے اور نہیں انگل آدب اس کا کر سکنے سفر میں کہلے کرنا حق نہیں بلہ اس کے ایک تکوش ہے بچائیں یہ الحمدل اللہ کتاب اللہ بنجل بنجل السلام بعد ازاں اسی موطب پر فرمایا کہ سلطان محمد بزنمی کو وفاد کی وفاد جب خام میں دیکھا گیا انشاء کہا اے بزنمی آپ سے اللہ نے کیا سلوط کیا کیا روئی بکھا فرمایا کہ رات میں ایک شخص کی عام امان تھا ایک طاق اقرآن شریف رکھا تھا میرے دل میں کہا اقرآن شریف یہاں ہے میں کس طرح سنگا پھر کہ اقرآن شریف اس اور مردان میں رکھنے جائیں پھر خیال آیا اپنے آزام کے خانتر ہمیں اس سے اقرآن گے جو موت کے وقت اس کی اپر ہی وقت سنگا ہوں بعد آزد زبان وارث سے فرمایا وہ شخص یعنی کہ زمانے پرانش نہیں تھے اتنا زمان کہ وہ اس کمرے میں قرآن پر اور جب پر دیکھا ہے کہ نیچے لوگ بیٹھ کر پڑھ 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 لوگ اوپر پیٹھ رہے جب کہ عزب یہ قرآن شیب تو آپ کو بھی قرآن کی قرآن اور عظمت کی بیٹھ رہے باردہ زبان موالک سے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے اللہ تعالی فضل و کرم سے اس کی بنائی زیادہ ہو جاتی اور اس کی ہاں کبھی نہیں کرتی اور ناخش ہوتی پھر اسی مواقع کی مناسب فرمایا یہ مرتبہ تھی ایک مضوط جہا نماز پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے قرآن شریف رکھا تھی ایک نابینا نیا کر رہی ارض کی کہ میں نے بھوٹی راج کیا مگر آرام نہیں ہوا اس مضوط نے قبلہ رکھ ہو کر فاتح پڑی اور قرآن شریف بٹھا کر اس کی مو آنکھ ملا جس سے اس کی مو آفر چراغ کی طرح روشن آر آر فرمائے کہ میں نے خواہیت میں دکھا دکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک خاص جوار تھا جس کی بدکاری سے مسلمان ہو نفذت آتی تھا ملو ایک بنا گار شخص تھا جس کی جس مسلمان روی اختیار رکھتے تھے بہتر اسے بنا رکھتے لیکن دیکھ نہ سمتا وہ اس کی ملی عادت ہو بدیت ہوئے سمان اسے بنا کرتے کی اخت نہ تھا الگرد جب وہ مر گئے اسے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج رکھی سرکہ پہنے خرشتوں کی حمران جندر میں جا رہا ہے اس پوچھا کہ تو تو بدکار تھا نوازی کی بات وہ تو بدکار تھا اللہ تعالی کی نواز نے یہ دولت کہاں سے رصیب ہوئے جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک دیکھ چیئے وہ یہ ہے کہ یہاں کہیں قرآن شریف دیکھ 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 کھڑے ہو کر بڑے عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھ اللہ تعالی نے مجھے اس کی وضالت مجھے بخش دیا اور یہ مقام مطلب تھا بعد ازا زبان مبارک سے فرمایا تیسرا مرتبہ یہ تیسری سی دی ہے کہ اگر کوئی شخص علماء تی طرف دی تی اللہ تعالی ایک فریشتر پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے بخش مان کر ہے بعد ازا فرمایا کہ جس دل میں علماء مشاہد کی محبت ہو ہزار سال کی عبادت اس کے نام امان جی جی اگر وہ اسی آجنا میں مر جائے تو اس علماء کا ترجہ ملتا ہے یعنی مشاہد اور علماء کی محبت مر جائے تو اس محبت ملتا ہے اور اس مقام کا باتے ہیں کہ جو شخص علماء سے عام امان رفت رکھے مطلب آنے جانے کا تعلق رکھے اور سات دن اس کی خدمت کرے تو اللہ تعالی اس کی سارے گناہ بخش لکھتا ہے اور سات ہزار سار کی نیکی اس کے نام امان لکھتا ہے ایسی نیکی کہ دن کو روزہ رکھے حسن مو گیڑ لیتا تھا جب وہ مر رہا کوئی روزہ رکھے نیکی درست کرنا چاہا لیکن ہوا نہیں کیا اسے حوال علی اس کو تخلیف دیتے دو اس نے دنیا میں علماء اور مشاعر سے مو مڑا ہے اس لئے ہم نے اپنی دہمت سے اس کا مو گیر دیا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں حسن ہو جاتے اور قیامت کے دن وہ شخص ایسی سوچ رکھتا ہے کہ عجیس کی صورت میں حشر میں بتھائے جائے گا اب اس میں ایک حدیث کے ساتھ میں قائد بیان کر گو ہم علماء کے بار ہر جگہ یہ حدیث بیان کی جاتی علماء وارث امیاء علماء جو ہیں امیاء وارث ہر علماء یہ سوچتا ہے کہ ہم علماء وارث ہی اور اپنے آپ کو علماء کی روحانیت کا وارث بتاتا ہے علماء کی بارث ہونا ان کے علماء اپنی مار مار بارث ہونا ان کی روحانیت کا بارث ہے میرا ساتھ تو یہ تو وہ علماء کون سے ہیں ہمیں سوال کرتا ہے کہ ہر قرمہ جو یہ خیال کرتا ہے وہی قرمہ کو باعث میں جو بھی مدل سیدھے پڑھنے کے عالی میں کرتا ہے کہ وہ تمامی قرمہوں کے باری سے ہیں تو اس کا جواب بھی اس نے بایس کی اس جقائے سے جانتا کہ حضرت شیف علیہ السلام حضرت شیفندہ آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت بردردین زندہ شاہ مدار رضی اندرہ تانہا ان کو کوئی اخت نہیں بردردین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کا مزار ماخنپور کیونکی کے اندر ہوئی اور سرکار اجور بنی نواز سے پچاس سال پہلے اندرستان میں آئے لیکن تبلیغ دین کا انہیں حقوں کو اعلانیہ نہیں تھا لیکن اندرستان میں خاجز آپ سے پچاس سال پہلے آئے تو ان کو جب یہ خط بلاد اس میں حضرت شیف علیہ السلام حضرت بردی تفسیر قوان کے فقی تھے تو ان کا سامان یہ تھا کہ زندہ شاہ مدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو حدیث ہے علماء باعث و انبیاء یہ کونسے علماء ظاہر مراد ہیں یا علماء باعث و انبیاء یہ کونسے علماء مراد ہیں تو اگر فضلدین زندہ مدار شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے جواب میں خط میں لیکھا کہ اس سے علماء باعث و انبیاء ظاہر مراد ہیں علماء ظاہری تو وہ ہے جو علماء ہے لیکن سمعرفت کا علم نہیں رکھتے اللہ تعالی کی روحانیت نہیں رکھتے اللہ تعالی کی روحانیت نہیں رکھتے وہ علماء ظاہر ہیں جن کا کٹن کی زبانوں تک ہے وہ علم ان کی فتوے لینے اور زبانی تقریر کرنے میں کام آنے اور اپنے آپ کو ظاہر علماء بیان کرتے ہیں اور مدرسوسی بھی فارغ ہیں اور مذہبوں میں بیان کرتے ہیں یہ ہم علماء ہیں آپ کو بعض یہ خیال کرتے ہیں ان کی اس حدیث کی حدیث باعث حالکہ علماء ظاہر باطن ہی ہیں وہ اثر اس کی فائلس ہے جیسے خالقہ علماء مکتیار کرتی حاجہ ملی نظر کشتی میرا خویوہدین عبدالبادر عزید علیاء علیاء اللہ تعالی بائید مصطاہ بھی رقی علیاء اللہ تعالی علیاء اللہ تعالی ہر وہ شخص جو ہر وہ ولی ہر علم ولی نہیں ہوتا ہر علم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا اس سے آپ کی بات سمجھایں گے ہر علم ولی نہیں ہوتا میری کھر بلی آلین ہوتا ہے اب اس سے بات بات دے گئے جو آلین ہے وہ اس حدیث کا باعث نہیں ہے لیکن جو آلین بلی ہے وہ اس حدیث کا باعث ہے جو اللہ تعالیٰ کی گوستی رکھتا ہے اب پریقت میں آلین کس کو کہتے ہیں آج تو بات یہ ہے کہ کچھ اور لائن پورسیس جب رہے ہیں کام نین سو ڈھائٹ سوامی ہمارے یہاں پر جو اپنے انگلتان میں کہ آپ ڈھائی سو ساڑھے تین سو حدیثیں کو صحیح یاد کروے تو آپ کو آلین کی صندق مل جائی سو ساڑھے تین سو حدیثوں میں آج کسیلیں آلین بنائی جا رہے ہیں اور اس میں عمل ہے علم ہے کوئیک علم مسئلہ ہے ان ساڑھے تین سو حدیثیں آپ یاد کرویں آپ آلین بان آلین ہیں آپ ہمارے یہاں طریقت میں ہماری تیسلسلے پر پابستان ہے سلسل ہے چشکی آپ میں عالم سمران وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کو جانتا ہے اور جو اللہ تعالی کا علم رکھتا ہے اور جس شخص کے پاس عالم بیت کی نمی تو ہے لیکن اللہ تعالی کا علم نہیں ہے وہ شخص والے صورت انبیاء نہیں ہے ان شاء اللہ آگے باتیں بات ازام اس نے فرمایا کہ مارچ پر چوتھا مرتبہ فرما چوتھا مرتبہ خانِ کعبہ کا دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خانِ کعبہ کی زیارت کرے گا اور عبادت داخل ہوگا اس کی زیارت سے ہزار سال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کی نام اِ امان لے اضلاح جائے گا اور اولیہ اسے نصیب ہوگا بات ازام فرمایا کہ پانچ درجے پانچ درجے اس سے پہلنا اس کا ایک بیانت لگوں کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے اس پہ بھی طریقت میں اگزار ضروری ہے حجر اللہ تعالی نے ہم پر دیا جو صحیح ایسیت ہے اس پر اللہ تعالی کا عبادت میں جائے اور حج کا فنجدہ نام دیا حجر وہ عبادت جس پہ ریاقالی ہوتی ہے وہ قبیل نہیں ہوتی ہے جو یہ عبادت میں دخوابہ پیدا ہو جائے وہ کام نہیں ہوتی ہے آج کی وقت میں حجی حضرات بعض سمجھ نہیں کہ بعض کچھ لوگ جب بچ بھی جاتے ہیں تو یہ حجرہ کرنے کے بعد جب واپس آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم حاجی ہو گئے اور اپنے آپ کو حاجی کہلانا پسکتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کا ہو یہاں کا جو نماؤں نہیں پڑتا لیکن اپنے اپنے آپ کو خوشی حاصل سکتے ہیں یا کہیں یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی نفس کے منابعے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ لوگ انہیں حاج کی اللہ کیا میں یہ نہیں بتا کہ ہمارا حج قبل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ وہ بھی عبادہ جس میں دکھاوایا ریاقاری آجائے وہ قبل نہیں ہوا اب حج ایسا فریدہ اللہ نے ہم متوفیق دی ہے اب حاج نہیں ہے جو بھی جس نے بھی حج کیا اللہ نے اس پر فضل کیا کہ اسے توبہ کا وفا کرتا ہے لیکن جب ہم حج کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے حاج کرتے ہیں کہ انہیں حاج ہیں تو اس سے ان لوگوں میں بھی بہت اصل پرتا ہے کہ جو وہ حج قبل ہوا نہیں کرتا ہے انہیں بھی خوڑا خوٹ اپن محسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سبیں محسوس ہوتا ہے اور دوسری طرح رو شخص اپنے آپ جو بڑا حاج بھی حیث کھایا ہے انہیں نہیں ہوتی ہے لیکن دکھاوا پیدا ہوتا ہے جس اپنے دکھاوا پیدا ہوتا ہے وہ عبادت بارنش کا نہیں ہے ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ عبداللہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حج کا ارادہ کیا ان لوگوں کے لئے بھی ایک جو حج کا ارادہ کیا انہوں نے حج کا ارادہ کیا ایک سال دکھ سکینی پیسے نمت کیا جب حج کا وقت آیا تو حج پر جانے ایک کا ارادہ کیا ارادے کے در تیاری شروع ہو کہیں ان کی بی بی جو تھی وہ حاملہ سے اندر پریکنٹ تھی وہ ان کے پڑوسی کے ساتھ پڑوسن کے ساتھ پڑوسن کے ساتھ پانی بھر رہی تھی پانی بھر بھی بھرتے پانچی دشتری عورتوں میں ہمیں بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آج تم نے گھر پر کیا بنائیں پڑوسن نے کہا کہ آج ہمارے گھر پر طبوتر بنا تو اس نے کہا کہ اب جب وہ عورت نے اپنے جاگی شہر سے کہا کہ پڑوسن سے کہہ کے آئی تھی کہ آج تمتر بھیجنا میری کھاؤں گی اور دیکھئی اب رات ہوگا جب تک بھیجنا نراج آکے معلوم کریں کہ تمتر کیوں نہیں بھیجا آپ نہیں کیا جائیں اب جب ان کے گھر گئے اس پڑوسی سے کہا کہ تمہاری اہلیہ نے ایسا کہ مان بتایا کہ تمہارے گھوٹر بنائے تو تمہارا گھوٹر مجھے دے دے تمہیں اپنی اہلیت کیا جائیں اس شخص نے صاف منا کر دیا کہ میں تمہاری گھوٹر نہیں دے سکتا وہ واپس آگئے اپنی مجھے سے کہا کہ اسے گھوٹر دینے سے منا کر دیا بڑی اثر سامنے میں رہی اور خورس نہیں رہی اور سو گئے تم اس کا پڑوس میرا اس سے دریافت کیا لیکن اس کا حاضر کھوٹر میرے میں کیا ہے حالانکہ اسلام بھی پڑوسی کے حق کرتا ہے اور دوسرا ہمارے تجنے آیا آپس کی بہتر تعلیم پڑھا اس کی بات انہیں ایسا کیوں کیا اس کی وجہ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں سات دن سے فاقہ تھا سات دن سے ہمارے گھر میں آنے کو کچھ نہیں تھا مجھے نئی سے مرا ہوا کھوٹر پڑھا ہمجھا تو وہی کھوٹر کو اٹھا کے لئے آیا اور بنا گیا سات دن کے فاقے کے لئے بعد شاہی میں ہمیں اس سے کھانے کا حق تھا لیکن وہ چیز میں آپ کو نہیں کھلا سکتا ہوں جنہوں نے یہ بات کیونکہ پڑوسی نے آسا دیا کیونکہ مبالک سے کہیں تو بڑے لنجیتہ ہوئے اور دل میں خیال کرنے کے لئے کہ میں حج بھی جانے کا ارادہ کرتا ہوں اور میرے پڑوس کا یہ حال ہے تو میرا حج کیسے کھوٹر ہوں مہاشرام یہ چیزیں کہا رہی ہیں آپ کو یہ سکتا ہی نہیں نہیں باتے کو کہتا ہے زبانی خرش ہے لوگوں کی نظر حالانہ یہ حقیقت ہے اب انہیں بڑا رجوعہ انہوں نے سارا مال خرش کی دی جامت لیا تھا وہ سارا مال جو ہے وہ اٹھا کر اس شخص کو دے دیا اس شخص کو دے دیا اس شخص کو جو کاروپاری طور پر پریشانت ہے جو کاروپاری طور پر ہم آپ کیجئے گا میں یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بیان کرتا ہوں بلکہ اس کے معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تکر اللہ تعالانو حج پر ڈائے تھے حج کے وقت عرفے کے روز دو فریشتہ آنا اور عبداللہ اکثر پر دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سال حج جس کا قبول ہوا تھا وہ آپ اُراپے میں تھے یعنی میڈیٹیشن میں تھے تو فریشتوں کا آپس میں باتیں کرتے سنا کہ اس سال حج اس کا قبول ہوا تو ان دونوں فریشتوں نے کہا کہ کچھ شخص کا حج قبول ہوا ہے جو حج پر ہی نہیں آیا اور عبداللہ اور بلکہ دار میں خائنوں کا حج کے مطلب پینڈ بنایا جیسے یہ سنا آپ آنکھ بڑی کہ میرہ کسی کا حج قبول نہیں ہے سوائے اس کے حج کا آیا نہیں ہے اس کا حج قبول ہے انہوں نے اسی وقت ہاتھا ساتھ سمان بنادا اور سیدھے بابدار بلدان پوچھتے پوچھتے اگر لکھنے میں تاراش اس کی جلدہ پر پہنچ گئے اس کو جا کے پکڑ لیا اس کو جا کے پکڑ لیا اور اس کو پوچھا کہ میں تمہیں ایک بات کی خوش تو خبر دیتا ہوں جو بہت ممارک بات ہے لیکن تم مجھ سے بادا کرو کہ جو میں تم سے پوچھوں گا وہ تم صح بتاؤ شخص تو شخص نے کہا عجیم آپ بتانے میں عشاء اللہ حام بولا کہ انہوں نے بادا کیا بہتر ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تر حج کا مطلب ہے انہوں نے صحیح 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 اور بولا اب یہ تو بتا کہ لہشہ کیون سا عمل تو نے کیا ہے جس کے اون اللہ تعالیٰ تیرا حج دھر بھیٹے کا پوچھ تو اس کے بعد دس سارا مرکتیاں انہا تُس نے سن کر بڑے خوش ہوئے اور اس سے بوا اس کے ہاتھ پر ہوا کی اور اس سے بوا کی یہ ہے ایسا جب بہتر کیا ہے تو تاہے ہاتھ سے کرو تو تاہے ہاتھ پر ہمیں آج اگر ہم کوئی نیتی میں اچھا کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو سامنے آیا کرتے ہیں کرتے ہیں پہلے بتا دیں ایک واقعہ اور بھی سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص اعمل سے بڑا نہیں ہے بلکہ اس کی نیت سے بڑا ہے انسان کو بڑا عمل نہیں نیت کرتا ہے ایک مضرب تھے اپنے کا نام کو یہ یاد نہیں ہے بچپنے جو کہیں میں نے یہ واپکیاں ملتا تھا اور تحضیر میں تک کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور بیشک ہش بڑھ جائے گا تو انہوں نے اپنی زندگی میں نبے ہش کرے کتنے ہش کرے تھے تلکہ کسی دیلے نبے ہش کرے تھے وہاں گزر رہے جتے دیکھا ایک اپتہ زمین پر غلوی شمدت سے پڑا ہے اور پیاس کے معلوم تڑپ رہا ہے پانی کی نہیں کوئی اسے پانی پلانے والا نہیں جب آپ نے اس کتے کا ہاتھ دیکھا تو آپ مخلوقِ خدا کی ضرورت اور مخلوقِ خدا میں رہن قرآن کو اندہ قرآن کیا جائے اس کی بندوں کو بھی جائے تو اس نیت سے انہوں نے اس کے حالت دیکھی تو تختہ باتا ہے یہ واقعہ شاید بلا فیال لفاتوں کو اس کتاب نگر جالال جنبور جی ندر رحمان جامی تصمیت ہی تو انہوں نے اعلان یہ اعلان کیا کہ ہے وہی شخص جو میرے ستر حجوں کو ایک پانی پانی کے پیالے کے بس خرید لے جو پس کتے پہ رہے ہیں یہ واقعہ دونے تین بار لگائیں کتنی میں لگائیں تین سری بار یہ لگائیں تو غیق سے ایک پیالہ آسمان سے پیالا ہوترا وہاں وہ پیالہ پھر یہ واقعہ کہ مجھے نام یاد نہیں اے فلاں تو نے اپنے ستر حج ہمیں ایک پیالے کی بدلے بیچے ہیں یہ مطلب کہ اللہ تعالی تصوف میں اللہ تعالی کی نظر میں پیش ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ستر حج کی سواب سے محلوم کر دیا اللہ تعالی تو انچیز کا بڑتر حج سواب دیتا ہے ایک نیکی کا دست بنا ہے ستر کب یہ دست لگاؤں اللہ تعالی اللہ تعالی تو فردد و نائل کردے والا ہے لیکن ہمیں ان چیز کیا ساتھ ہمیں ان چیزیں سیکھ کرتی ہے کہ جہاں بھی ان چیز بھی اعتقاد جب ہم سے کوئی مدد کوئی حاجت کریں کیونکہ قربیشی اور فقیری یہی ہے کہ کسی بھی حاجت مند جس بھی نوجت میں ہو کوشش کروں مخلوق اور دوسری پر وہ شخص عارف ہی نہیں ہے کہ جس کی در سے کوئی خالی آج ہے حضرت ابراہین کا آپ کو واقع آج ہے کہ جوزانہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے کس آدمی آپ کے ساتھ کوئی خانے والا نہیں جو غیر مذہب تھا کہ آپ نے پوچھا میں غیر مذہب ہوں بگا چلائیں اللہ تعالیٰ نے آج کہا آسمان سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہین سے قلام کیا کہ اے ابراہین جس میں پچاس سال سے کھان نہ کھلا تھا کچھو اسے اقبال نہ کھلا سکتا حضرت ابراہین رکھے اور فور اس کے پیچھے پیسے اسے بگا کھلائے اور سکھانے اسے بگا کھلائے تو یہ فغمت انسان کو عظیم مرتبہ کھلائے آپ عمل کریں اور فغمت قلب میں کھلائے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جائے تو رحمت آلو کی تو بنا کی بھی جائے رحمت سب کے لئے حضرت ابراہین سے غرور کی مقزار سکھا جو پڑتا ہے مستخفیص تو ہو گئی اور حضرت ابراہین حضرت جائے جو حج اپنے آپ میں فرد ہی آئے اس سے بہت غرائے نہیں لیکن ان سب اہمیت فرض سے اپن کوئی سید نہیں لیکن اس میں یہ بتایا رہا ہے مخلوقِ خدا کیا آپ کو امت کریں اور اپنی اگرادات جو ظاہر نہ کریں کہ آپ نے کیا کیا کریں کیا پتہ مقبول ہوئی ہے نا بعض لوگ بڑے شان و شوقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں ہاتھ ہی رو کون میں فلا ہوں اس سے یہ ہی نہیں بتا یہ حج قبل ہوا ہے نہیں ایک اور حدیث شریف میں مخالی سے آپ کے ساتھ بیان کر کے حج کے محضور سے آگے پڑھوں گا جو حضور نبی قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا وہ شان کو افتار کرتا تھا افتار میں ایک انار اور اگر ایک بلاس پانی ایک پہاڑ پر عبادت کرتا تھا جس پہاڑ کے چاروں طرف سمندر ایک سمندر تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا پیڑھو گارا کرتا جس پہ روزانہ اس کی افتار کیلئی ایک انار پیڑھا ہوتا تھا وہ ایک بار ایک سم پانی کا جھنگہ تھا جو اس کی مضروح کیلئے اور بھی نہیں کیلئے اس نے ایکس پہلے چار ہزار سار ہی پڑھ دی چار ہزار سار ہی پڑھ دی چار ہزار سار ہی پڑھ دی اس کا وقت آیا دنیا سے رسطہ پر انتقال ہو گیا ہماری کیلئی سے صورت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانے والے سے خود فرما رہے ہیں یہ ہی بار اب اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاں سے بے شکا اللہ تعالیٰ نے جب اس کی دیکھا خود فرمایا میں میں اب دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی صحیح روپ ہوں جب اس سے رایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نہیں فرمایا اسے میں نے اپنے فضل سے بخشا اسے جندر پڑھ دے جاؤں ہر آدمی فضل سے بخشا جائے گا خود فرما دیا کہ اپنے کوئی ایسا نہیں جو اپنے عمل سے بخشا جائے کوئی ایسا نہیں جو اپنے فضل سے بخشا جائے تو صحابہوں نے خودا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں خود فرمایا کہ بے شک بیئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دامن رحمت میں حافظ تو کوئی نہیں جو اپنے عمل سے بخشا جائے اب وہ عابت تھا اس نے بے ساکھ تھا اپنے فضل سے بخشا جائے کہ اللہ تعالیٰ تُو اپنے مجھے عدل سے بخشا مجھے اپنے عدل سے بخشا کیونکہ میری عبادت ہی اتنی ہے کہ مجھے فضل کی ضرورت نہیں ہے عدل کی ضرورت تو عدل سے بخشا جائے گا تو بخشا جاؤں گا انہاں نے فرمایا عدل اس نے کہی اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کی ساری چار آزار سار کی عبادت کو ایک طرازوں میں رکھ دیا گیا اور دوسرے طرازوں میں اس کی قوتِ بینائی دیکھنے کی طاقت کو رکھ دیا گیا یہ قوتِ بینائی طاقت سے اس کا چار آزار سار کی عبادت جو ہے حرقی پڑھ گئی اور مبھاری روکی تو عدل تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے جو جہنم اس شخص میں اللہ تعالیٰ کی خوابہ کی حرص کی کہ اللہ تعالیٰ بجے اپنے فرض عدل تعالیٰ نے فرمایا اکشار فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ تجھے دیکھنے کی طاقت میں نے دی تجھے سانس کرنے کی طاقت میں نے دی تجھے زندگی جینے کی طاقت میں نے دی تجھے عبادت کرنے کی توفیق میں نے دی تو جس پہاڑ پر رہتا تھا تو اس پہاڑ میں پانی کا جھنہ میں نے پیدا کیا جس پیوڑ سے تو انار کھاتا تھا گوزان آئی وہ انار میں نے پیدا کیا تو کچھ تو اللہ کا پر رکھیا ہے یہ تو سب میری وضل ہے عدل میں انہیں کتنے بیٹھ پر رکھا جائے عدل پر تو کوئی بخشہ ہی نہیں جائے فضل بھی بخشہ جائے کوئی شخص توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے جانت پر نہیں تو ہمیشہ عبادت سے اس لیے کی جائے اللہ تعالیٰ مسئلہ سے اس لیے نہیں کہ ہم آمندہ سے مشہور ہوں معروف ہوں لو ہمیں عابد ذاہر خوشماں قربی حافظ باری کہ ہمیں جو یہ مطلب نہ چاہیے اللہ تعالیٰ نہ چاہیے کیونکہ دنیا میں تین طرح بھی ہو رہتے ہیں بادشاہ عالیٰ اور فقیر فقیر یعنی یہ بلی اللہ بادشاہ انہیں ظلم سے تباہ ہوتے ہیں عالیٰ اپنی لالچ سے عالیٰ میں لالچ ہوتا ہے اس سے انہیں غلوم تباہ ہوجاتے ہیں اور فقیر یعنی ولی وہ اپنے ریا سے تکنے کے لئے یہاں مطلب یہاں تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مائد پر چاہتے ہیں ہمیشہ سادگی میں زندگی میں عدل آؤدین مخموم اللہ یعنی صحابت کردے ہیں جس کی رحمت اللہ تعالیٰ جزم آتے ہیں کہ اگر باعظمت بننا چاہتے ہو تو سادگی اور حق پرس کی حصہ اگر یہ دوپوری پیدا کری ہوگی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی باعظمت بننا چاہتے ہیں اب اس کی بات آگے ہے جس ہمارا کی قائد سمجھے ہمارا کی ذاہر نے کسی کے باقی بڑے سکار سمجھا رہے ہیں سمجھا کہ ایک مطلبہ کسی ذاہر نے سو سال خدا کی اس طرح عبادت دی کی دیت کو روزہ رکھتا اور رات کو کھرا رکھتا یہ تو آپ کو میں نے بیان کر دیا آگے آن یہ ایسی ندوس جس پر کرتا کنانے جا جو کہتا اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے وَمَا خَلَقْ تَنْمِنِنِ کہ اللہ تعالیٰ نے جنہا تو انسان ہوگی تیوار رکی نہیں بنایا تو نا خانے اور پینے اور باست مہنے جنگی مطلبہ انشی لوگ میں نہیں پڑھنے جنگی اے مسلمانوں ہمیں باجد ہے کہ اس کی کام میں تستانجال ہی نہ کریں مگر یہ بات ہے تو تاعت اداعیٰ میں ہمیشہ کمر بن لے الگرد جب ضائد فورد ہوا تو صفا میں دیکھ پوچھا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا برکاو کیا ضائد تو ہمیش نہیں ہاں کو یہ بارد اداعیٰ تو اس نے کہا مجھے بخش دیا پوچھا کی سمجھ کے مطلب جواب دیا میں نے جندات بیدا رہتا اور کسی وقت آرام نہیں نام دیتا تو یہ عمل خدا نے پسند نہ فرمائی اس شخصی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس نمت سے بخشا تو اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عمل میرا پسند نہیں فرمائی بلکہ میری بخش سے سمجھ بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بخشا کہ میں اپنے پیج خدمت کیا کرتا تھا اس لئے حکوم ہوا چونکہ تم نے اپنے پیج خدمت کی نہیں ایک خدمت میں کوئی کم بھی نہیں رکھی اس لئے پیج خدمت کی خیر کی خدمت ہم پرسو بھی اتخار کے پہلی پہنے بھی بیان کریں کہ ہم کی خدمت اس لئے ہم اس لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے انقرات اب جب ان اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں کریں جو بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں کریں یہ بڑا آفیتی خدمت میں بڑا لمحار موضوع ہے بعض اپنے کنباز اپنے فائدیں اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہمارے خدمت کرو ہم دو کا جنہ دلائی ہے دیکھو ایک الگ مسئلہ ہے وہ بھی ایک مطالی ہے جو شخص طریقت میں دعویٰ کردے گی یہ میں ہوں وہ حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں یہ طریقت کا بیان ہے دعویٰ کرنا سے اللہ تعالیٰ کی شایعہ نشان ہے کہ میں خدا ہوں اور وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو کہہ دے گی یہ ہے عبدہو یہ خانی اللہ یعقی بتا ہے یہ عیساء اللہ ہے خود سے یہ دعویٰ نہیں تکیر ہے مطلب اللہ تعالیٰ یہ سیدت نساء العالمین ہے خود سے یہ حقیقت میں خود سے یہ دعویٰ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے کو حضیٰ مطلبہ بنا ہے جو اسے دعویٰ دے گی لیکن انسان بہت ہے اترین سے بھٹائی سے یہ سب سے یہ کہتی ہے بہت لوگوں کو ایک ایسا ہے اسلام اگر پیروں کے حد کو ہوتا تو آج سب سے تکیر ہو وہ کامل پیر ہیں ان کے حد تو ضرور ہے لیکن ہر پیر کے حد میں نہیں یہ کامل کیا ہے آج سے بہت جانے مخاطر میں استعمال کرتا ہوں ہم جو اجازت کر دینا حضرت اب مثالی طرح کہنے والی لات آئے کہ حضرت نسیل نے اینچہ آپ جائیں گے ہوئی امام بذاری رحمت بذاری امام بذاری جنہیں امام بذاری اسلام بہا گیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں جنہوں نے فرماتے ہیں جنہوں نے فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں جو اپنے مدید کو ہم سمائے ہیں بلکہ ہمارے پیروں کی جو پیر ہیں وہ اس لائے کہ مدی روحانیت ہمیں اور ہمارے مدیدوں سمائے ہیں اس لئے آدمی جنہوں نے جنہوں نے مدید کو اسے چاہیے کہ وہ کامل پیر سے ہی مدید اس کا شیرات پیوشت ہو اس کے معاملات پیوشت ہو اس کا شہیت اور طریقت یقصہ ہو اور تنہائی میں بھی جیسا ہو وہی لوگوں میں سامنے جائے وہ اس شخص پیر کہلانے کی آئے بعض ایسے ہیں کہ مرید آتے ہیں تو چوگا، جببا ہو سکتا بعض مرید پیروں کو ایک باس ہے افراد ہو جب ویڈیو اس میں مرید ایسے ہیں کہ جب مرید آتے ہیں تو چوگا جببا پہن کے وہ ایک ملکتی سوال پیٹھ جاتے ہیں نہ ہلتے ہیں نہ نوکتے ساز بھی ایسا لیتے ہیں اور جب وہ مرید چلے جائے تو مرید صاحب آپ کی سامنے نہیں ہے مگر وہ ایسے ہی ہے مرید صاحب مسئل سے کھڑ روکے کہتا ہے یہ نا آرام ہے وہ ہنے کے پاس مرید آتے ہیں تو ایسے ہی بیروس کی بارے میں ہیں ایسے بیروس میں ہیں ایسے بیروس میں ہیں اس شخص سے مرید ہوں حضرت وانوک مسئل سے پچھا گیا کہ ایسے شبیر کی ہمیں اتاعت کرنے چاہیے وہنہ نے فرمایا اس شخص کی امت کرنا کہ جسے تم ہواوں میں اٹھتا لیتے پانی پہ چلتا لیتے اس کی اتاعت قطع ہی مٹ کرنا اتاعت اس شخص کی بنا جس کے اندر شریعت کا پورا عمل و دل دیتا ہے بحضوری قطع دیکھو جس میں شریعت قلیقہ پر ایمان داری سنگیتا ہے اس شخص کی بنا پر ایمان داری سنگیتا ہے تو اس کی اتاعت اتاعت کرسکتا ہے اس شخص کے پر پیچھے جا سکتے ہیں اس کی راہ پیار کرسکتا ہے کیونکہ اس کی راہ اللہ اور اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی راہ اب آگے بڑھتے ہیں بادلدان فردہ صاحب نے فرمایا روتے ہوئے آپ دیتا ہو گیا آسمو آ گیا یہ قیامت کے دن صادق اولیاء اور مشایق اب یہ موضوع ہے جو بیر کی طریفیر ان کی صفحات کی مولیت کی حق میں اثر کام آئی یہاں بیان ہے صادقین اولیاء اور مشایق وغیرہ ایسی حالت میں معبوض کرے گا تو جہاں ترناہ داناہ ایسی حالت پیدا کرے گا ایسی سیچیشن بسکر بنا دے گا کہ انجھے کندوں پر بودھلیاں ہوں گے اسی بودھلی کیا رکھتے ہیں جیسے ہم اپنے بودھلی بلکباز اور یہاں زیادہ تر تارٹ پیدا کرے گا یہاں انہیں کہہ لیں تارٹ پہنے ہیں بودھلیاں پہنے ہیں تارٹ پہنے ہیں تارٹ جس کا بہتا ہے ایک بٹھا والم چھنے یا سیکھنے بودھلیاں پہنے ہوں گے اور بودھلیوں میں لاکھوں دھاگےھی ہیں جو آرودے آخر کھر ٹاٹ پہنے کی نہیں تکٹ ٹاٹ سے ہوں لیے بھینے اور مورید اور اولانے آگر ان دھاگوں کو لٹاک جائیں گے تو جو آلیاں کے اندر سے دھاگیں نکل بہلیں گے آلیاں میتہ part صلی اللہермringe من اللہب Brothers میبنو کے داہی تو ایسے ایسے حقوں کو جواب کے بعد کہ وہ کل سرار کی قلی پہنچ جائیں تو اس بولری کے وسیلے سے مرید و فردن تیس ہزار سال کی آف اور قیامت کی عذابوں سے بہ آسانی گزر جائیں گے ان جب وہ مجید جو جگہوں سے جگہ سجرہ سجھ ہوگا جو جگہوں سے بابستہ ہوں گے تو جن کا سلسلہ ترسل ہوگا وہ جب ان کی دوریوں کو تھام لیں گے جب وہ کل سرار سے گزیں گے تو غالیمت مجید سرار کے علاوہ تیس تیس ہزار سال کی دعا اور قیامت کے عذابوں سے بہ آسانی کر جائیں گے اور جنت مہت جائیں گے میں جان نہیں کہ انجھے سختی دعام کو کوئی ایسی مجال لکسی کی طاقت نہیں کنے عذابیت جا سکتے اس لئے آج سے بہم میں لوگ کسی کو سپس کرتے ہیں اور اصل میں واگتہ دوسل کو ڈاورتیھ ہوں گے وسیلہ ان میں مہتر ہیں ان لوگ یہ وسیلہ کراشی ہے واگتہ دوسل میلے ہی وسیلہ اے لوگوں وسیلہ کراشی ہے ہمارے خاج اعظم سرکار قدور بائی نواس اور اس وسیلے تر وسیلے ہمارے پیران و اصلاحوں سے دیکھ آج تک ہم آرہے ہیں سیڑی سلسلہ بسکر سلسلہ بسکر بناس دیکھے ہیں تو ہمیں جائیے نیوان پر روحوں پر رہنچ ہے وہاں چیزیں دیکھنا عبادت ہیں وہاں چیزیں دیکھنا عبادت ہیں وہاں چیزیں دیکھنا عبادت اسے تبور نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں کو واردائن کی وسیلے آج جو اکدر رہیں بہت چاہیے چاہیے نیوان پر رہنچ ہے کیوں کہ پہل جو ہمار پر رہنچ ہے یہ جو ہماری پر رہنچ ہے وہاں چیزیں دیکھنا عبادت ہیں موسیقی